السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی احسان نہیں ہو نہ ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹ اسی رکھرسٹ ہے میری بھائیو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فلیز ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بل والا ایکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنی والا ویڈیو آپ لوگوں سے مسٹ نہ ہو جائے ایکسوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرو گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپیک دوستو سب سے پہلے تمہیں آپ لوگوں کو ایک چینل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ رہے دوستو ٹیکنیکل پرینٹ یہ ایک لڑکی کا چینل ہے دوستو یہ ویڈیو بناتا ہے ایڈیٹنگ ویڈیو کائن ماسٹر پر ٹھیک ہے دوستو جب بھی ایک ویڈیو بناتا ہے تو کہ ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ لنک بھی اس نے دے دیا اور یہ لنک بھی یہ اس ویڈیو میں کہہ رہے کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ اسی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اسی لنک سے کلک کر کے یہاں جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے گرین سکرین ویڈیو آپ لوگ یہاں لنک سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے دوستو بغیر کوپی رائٹ کی لیکن دوستو یہ سب کے سب دو کا ہے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کوپی ایڈیٹنگ ویڈیو ٹیک ہے دوستو میں خود بھی ایڈیٹنگ ویڈیو بنا رہا تھا بنا رہا ہوں دوستو زیادہ تر میں کائن ماسٹر پر ایڈیٹنگ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں ٹیکنالوجی ویڈیو بھی بناتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرا یہ ویڈیو ٹیکنالوجی ایپس کی متعلق ہے یہ جو اینا کائن ماسٹر یہ بھی کائن ماسٹر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بھی کائن ماسٹر ٹیک ہے میرا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ تر کائن ماسٹر پر ایڈیٹنگ کرتا ہوں لیکن میں زیادہ تر جو بندہ ڈسکریپشن میں گرین سکرین والا دیتا ہے تو میں وہی لنک جا کر اپنا خود ایڈیٹنگ کرتا ہوں لیکن دوستو آپ لوگ ایسا کبھی نہیں کرنا یقین معنی میں کبھی بھی کسی بھی ویڈیو پر کوپی رائٹ کلین نہیں سٹریک نہیں دیتا لیکن دوستو آپ کسی سے بھی کسی کبھی کونٹینٹ چاہے توڑا ہو چاہے زیادہ ہو لیکن دوسری کو ویڈیو کبھی بھی اپنی ویڈیو کی درمین میں بھی استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو اپنے خود ایڈیٹنگ سیکھ لے جو میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس ویڈیو میں میں نے بھی یہ بتایا تھا اس میں میں نے کسی کبھی کونٹینٹ شامین نہیں کی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ پورا ویڈیو بھی بناوں گا کہ آپ لوگ کونٹ ماسٹر پر ایڈیٹنگ کیسے کرتا ہے بلکل اچھی طریقے سے آپ لوگ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بغیر کسی کبھی ویڈیو استعمال کرنے سے ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میرا پاس کوپی رائٹ کلین آیا تھا تو میں نے جب چیک کیا تو میرا جو میں نے جن ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ ہی ویڈیو میرا چینل سے ریمو ہو چکا تھا ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی لوگ کبھی بھی کسی کبھی ویڈیو استعمال نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے دوستو میں نے اس ویڈیو میں ہاپی برٹ دے ویڈیو میکر اینڈ کائن ماسٹر ایڈیٹنگ گرین سکرین تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے دوستو یہاں سے ریمو ہو چکا ہے میرا جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا تو دوستو ویڈیو پر کلین یعنی کوپی رائٹ کلین کیوں آ جاتا ہے تو جب بھی آپ کسی کبھی ویڈیو استعمال کریں چاہے توڑا ہو چاہے زیادہ ہو لیکن آپ کے پاس ضرور کپی رائٹ کلین آ جائے گا چاہے ایک سال بعد بھی نہ ہو یقین مانے میرے پاس دو تین چینل ہے ایک سال بعد بھی میرے پاس ایک ویڈیو ویڈیو پر کپی رائٹ آیا تھا ٹھیک ہے دوستو آپ یہ مت سمجھنا کی بس میرے پاس کپی رائٹ نہیں آئے گا نئی بھائی لوگ کپی رائٹ ضرور آئے گا ٹھیک ہے دوستو لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کپی رائٹ سے زیادہ تر پریس کریں ٹھیک ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ویڈیو پر کپی رائٹ آئے گا وہی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لئے کوئی بھی پہدان نہیں دے سکتا بلکہ نقصان کا بہت بھی بن سکتے ہیں لیکن پہدے والا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ لوگوں کی پاس کپی رائٹ کلین آئے جاؤ گا تو آپ لوگوں نے وہی ویڈیو جلدی سے جلدی ڈیلیٹ کرنا ہے ورنہ آپ لوگوں کے چینل میں نقصان آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بلکل ہلپل ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے تینکس پر وچ